پرگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس کے بعد پھر سیمی فائنل میں بھی انگلینڈ کو بڑے شاندار انداز میں آؤٹ کلاس کیا اور تمام شعبوں میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پاکستان ٹیم نے فائنل کے لئے کوالیفائی کیا اس پر پوری ٹیم کو بڑی دادو تحسین ملی ہے لیکن اب فائنل انڈیا کے ساتھ ہونے جا رہا ہے اور ایک مرضبہ پھر شائقین کرکٹ جو ہیں ان کے دل درہ گھبرا رہے ہیں کہ انڈیا کے خلاف ہم بڑے میسج جو ہیں وہ جیتنے کا ریکارڈ ہمارا زیادہ اچھا نہیں ہے تو پاکستان ٹیم بڑا زبردست پرفارم تو کر رہی ہے لیکن انڈیا کے ساتھ فائنل میں کیا کر پائے گی کیا جیت پائے گی پاکستان ٹیم کم از کم ٹکر دے پائے گی انڈیا کو کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ پہلے میچ کی طرح انڈیا جو ہے وہ بڑی آسانی سے وان سائیڈیڈ میچ جیت جائے گا تو یہ تمام چیزیں ہیں اس کے لئے اسٹریٹیجی پاکستانی ٹیم کو کیا بنانی چاہیے یہ تمام چیزیں ہم ڈسکس کریں گے ہمارے ساتھ ہمارے مہمان موجود ہیں خالد بیموز صاحب تشریف رکھتے ہیں خالد صاحب بہت شکریہ آپ کا آپ سابق چیئرمن پی سی بی ہیں چشتی مجائی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ سپورٹس ایکسپرٹ ہیں کومنٹیٹر ہیں چشتی مجائی صاحب آپ کو بھی خوش آمدیت کہتے ہیں اور انڈیا سے بیپندانی ہمیں جوائن کر رہے ہیں ہم سینئر سپورٹس جنرلیسٹ ہیں سب سے پہلے چشتی مجائی صاحب آپ کومنٹ کس طرح سے کریں گے اب تک کی پرفارمنس پر پاکستانی ٹیم کی جو پچھتے تین مجلس خاص طور پر کھیرے پاکستان نے پہلے تو میں سب کو سلام عرض کروں اور پرٹیکلرلی خالد محمود صاحب اور آپ نے کہا کہ انڈیا میں بیپندانی موجود ہیں اس کے بعد یہ ہے کہ ایک میں ڈسکلیمر ایشو کرتا چلوں کبھی بعد میں تو موقع ملتا نہیں ہے تو وہ یہ ہے کہ کوئی بات ایسی ادھر ہوئی جو تمہارے جی کو بری لگی تو معاف کر دیجئے گا اس میں میرے ارادب کسی کی دلازاری کسی کو ناراض کی لینے کا نہیں ہے اب یہ ہے کہ آپ نے فرمایا تھا بگننگ میں کہ کسی کو توقع نہیں تھی کہ پاکستان سیمی فائنل میں بھی نہیں پہنچے گا میں ایک تھا جس نے یہ کہا تھا کہ ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کیونکہ ہم کو ہمیشہ ایک پوزیٹیوٹ سے جائیں کہ نہیں ہم جا رہے ہیں کرکٹ کھیلنے ہم ایک چیمپینشپ میں جا رہے ہیں ایونٹ میں جا رہے ہیں تو سیمی فائنل تک رسائی ہو جائے تو بہت ہے اگر ہو یا نہ ہو وہ اور چیز ہے اگر شروع سے یہ کہنا کہ نہیں ہم سیمی فائنل میں پہنچ جائیں تو بہت ہے یہی ہم نے ورلڈ کپ میں کیا تھا جب محالی میں ہار گئے تھے اس میں سیمی فائنل میں کہ سیمی فائنل میں تو پہنچ گئے خیر پاکستان اور انڈیا کا جو یہ ہے اگر آپ ان کا موازنہ کریں دونوں ٹیموں کا تو پیپر پہ انڈیا بہت سٹرونگ ہے ویسے بھی they are on a role they've been playing well it's a very balanced side they've got some very fine batsmen پہلے تین تو ان کے بہت ہی زبردست ہیں اس کے بعد یووراج کے بعد آتے ہیں دھونی دھونی یووراج چار پہ ہے پھر دھونی پانڈیا تو they have a very strong batting line up ان کی فیلڈنگ بہت اچھی ہے absolutely marvelous and bowling is very balanced they have two of the best spinners in the world روی چندر جدے جا and اشمن یہ دونوں جو ہیں they are the best in their business and of course they have some very fine pace ballers now we've seen بومرہ بومرہ is a very fine baller اور اس کے ساتھ بھوانیشور کمار اور شامی تو کھیلی نہیں رہے مگر پانڈیا can also about a very useful medium base مگر پاکستان کی جو ینگ کھلا رہی ہیں تو ینگ گنز ہیں mixed with the experience the experience of شوہب ملک the experience of محمد حفیز and in a way ازہر علی اس میں اگر آپ اپنا نیا talent combine کریں چار تو آپ نے چیمپینز ٹروفی میں caps دی ہیں we are the only team جس نے چیمپینز ٹروفی میں یوں انگلینڈ میں ہو رہی ہے اس میں debutants کھلائیں اور کسی ٹیم نے نہیں کھلائیں حسین علی has emerged as a kingpin بہت زبردست ان کے bowling ہے enthusiastic صحیح ہے اچھا چیسے صاحب میں چاروں کے باولنگ بیٹنگ اور فیلڈنگ کے شعبوں میں ہم باری باری سب میں بات کرتے ہیں اور سب کی رائے بھی اس میں لے جاتے ہیں ابھی کریں گے بس آخری سنٹنس کرلوں اور میں ہی کہوں کہ ہم نے امپروف کیا اور فیلڈنگ ہماری بہت اچھی امپروف ہوئی ہوئی ہے so on the day that is on Sunday اس میں یہ نہیں ہے کہ صاحب آپ emotionally بہت چارجڈ ہو جائیں یہ let's watch it with a cool mind and with a sportsman like right بیپندانی میں موجود ہے بہت شکریہ آپ کو خوش آمدی کہتے ہیں شو میں آپ کے بارے میں چیسی مزائی صاحب نے کہا کہ آپ سٹیٹس کے بڑے ماہر ہیں انسائکلو پیڈیاں ہیں آپ کے پاس بڑے زبردست عدد و شمار موجود ہیں اور ظاہر ہے آپ کے علم میں بھی ہوگا اور ہمارے میں بھی ہے کہ چلیں اس طرح کے ٹورنمنٹس میں پاکستان کا بھارت کے خلاف ریکارڈ ریسنٹ پاسٹ میں اچھا نہیں رہا لیکن کچھ ایکسپرٹس کی رہے بیپندانی صاحب یہ ہے کہ given day پہ جو ٹیم اچھا پرفارم کر جاتی ہے سٹیٹس سے قطعے نظر وہ جیت جاتی ہے اور پاکستان کا سٹیٹس شاید انگلنڈ کے خلاف بھی اچھا نہیں ہے لیکن آؤٹ کلاس کیا پاکستان ہے تو سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ کومنٹ ذرا کر دیجئے پاکستان کی جو پرفارمنس میں نے انڈیا سے بھی لوگوں کو سنا وہ ایکشپیکٹ نہیں کر رہے تھے پاکستان فائنل کھیلے گا اور خود جو کولی ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ انگلنڈ کے ساتھ ان کا فائنل ہونے جا رہا ہے توقع وہ یہ کر رہے تھے تو آپ کس طرح سے کومنٹ کریں گے پاکستان کی پرفارمنس پر جس طرح سے یہاں انڈیا اور پاکستان کا میچ میں زیادہ کر دلچسپ بھی ہو رہی ہے تو پورے بھارت کے کرکیٹ پریمیو اور پاکستان کے کرکیٹ پریمیو سنڈے کے دن پہ ضرور ٹی وی کے سامنے ہو جائیں گے راستے بھی کھلے آم ملیں گے راستے پہ کوئی ٹرافک نہیں رہے گا اور پورے دونوں کنٹریز کے کرکیٹ کے ویسے سگنو اپنے ٹی وی کے سامنے بیٹھ جائیں گے اور یہ بڑی دلچسپ مقابلہ جرور سے دیکھیں گے لیکن جہاں تک میری رائی ہے ویجے مرچنٹ جو انڈیا کے جانے مانے کرکیٹر تھے وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ کرکیٹ is a game of chance and uncertainties وہ کرکیٹ میں کوئی بھی آگائی کبھی بھی کی نہیں جانا سکتے کرکیٹ بہت uncertain game ہے جب تک ڈیڑھ سو دو سو رن بنے اور ایک بھی وکیٹ نہیں گوئے اور باعت میں تیس چالیس رن میں پورے کی پوری ٹیم ہو جائے گی ویسے بہت سارے انسیدنٹ ہوئے اے چیمپنین ٹروپی میں بہت ساری ٹیموں نے جو اپنا پرفومنس نہیں چاہتے دیکھو بھی بنگلہ دیس کی ٹیم کو پاکستان کی ٹیم کو بھی اتنا اچھا پردرشن کر کے اچھا اچھا پرفومنس کر کے ٹیم میں آگے آئیں گے ایسی کوئی امید نہیں رکھتے تھے شری لنکا کی ٹیم انڈیا کے سامنے جیتے گیا ایسا بھی کشیو نے بھی امید نہیں کیتے لیکن ویسے ہوا ہے تو اے سب جی جی دیان میں رکھتے ہوئے کرکیٹ کے آگائی کرکیٹ پہیں گے ایسا مجھے کیا رکھتا ہے بلکہ ٹھیک ہے خالد بیمون صاحب یہ جو ہماری پاکستان کی ٹیم ہے اس طرح سے بات بھی ہو رہی ہے کہ اس سے اتنا اچھا توقع شاید نہیں کیا جا رہا تھا اور آپ سے بھی کچھ دن پہلے ایک پروگرام ہم نے جیمیون ٹروفی شروع ہونے کچھ دن تو میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں سب سے پہلے تو میں آپ کو کمپلیمنٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اتنا اچھا پینل اکٹھا کیا ہے چشتی مجاہد مجھے سلام دے رہے تھے میں نے ان کا جواب بھی دیا شاید پہنچا یا نہیں پہنچا اور ویپن انڈیا سے ہیں یعنی یہ ایسے لوگ ہیں جو کرکٹ کو جانتے ہیں سمجھتے ہیں اور بغیر جذباتی ہوئے کرکٹ کے بارے میں بات کر سکتے ہیں چشتی صاحب نے ڈسکلیمر شروع میں دیا ہے میں کوئی ڈسکلیمر نہیں دوں گا کیونکہ جہاں چشتی مجاہد موجود ہوں مجھے پتا ہے کہ آپ کتنی بھی غلطی کریں وہ بڑا دل رکھتے ہیں وہ ماف کر دیتے ہیں اس لیے میں پہلے اسی اسمشن کے ساتھ چل رہا ہوں باقی آپ بات کر رہے ہیں اس سارے معاملے کی بلکل ٹھیک کہا جا رہا ہے کہ یہ تقریبا ٹورنمنٹ جو ہے وہ اپسٹس والا ٹورنمنٹ ہو رہا ہے کیونکہ آپ ریٹنگ دیکھیں جو آئی سی سی کی ہیں اس کے لحاظ سے پاکستان نمبر آٹھ ہے بنگلہ دیش کا نمبر بھی نیچے ہے لیکن یہ دونوں ٹیمیں پہلے چار میں پہنچ چکی ہوئی ہیں اور کافی اچھا کھیل رہی ہیں تو ایک چیز جس پہ تینوں مہمان آپ کے متفق ہیں اور میں بھی اس میں رائے میں شامل کر رہا ہوں کہ جیتے چاہے کاغل پہ کوئی سٹریکٹ ہو چاہے ٹریک ریکٹ کیا ہو پچھلی کارکردگی کیسی ہو جیتے گی وہی ٹیم جو میچ والے دن اچھا کھیلے گی بڑی سیدھی سی بات ہے میرے حال اس میں کوئی کسی کو اختلاف ہو نہیں سکتا اب پاکستان کیسا کھیل رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں خاص طور پر ہمارے نئے لڑکے بڑا اچھا کھیل رہے ہیں حسن علی نے کمال کر دیا ہے ہمارے جو نئے اوپنر ڈالے گئے ہیں فخر زمان انہوں نے بڑی پوری اعتماد اور جارہانہ میچ میں وہ جس انداز میں جا رہے تھے تو تجربے کی شاید کمی ہے تو یہ ساری چیزیں موجود ہیں انڈیا کی ٹیم جو ہے وہ اپنے ٹپیکل انداز میں کھیل رہی ہے بالکل جس طرح ان سے توقع ہے اسی طرح کھیلتے جا رہے ہیں سیر لنکا والا میچ انہوں نے جیسا کھیلا وہ پتہ نہیں کیوں ہارے ہیں میرے خیال میں وہ بہت بہتر ٹیم ہے سیر لنکا سے اس وقت بھی اب اول میں کیا ہوگا آگے کیا ہوتا ہے اس دن بھی میرے خیال میں انڈیا کی جو بیٹنگ ہے وہ تو چشتی ٹھیک کہہ رہے تھے کہ وہ بڑی اسٹیبلشت ہے تین پہلے بیٹسمن جو ہیں وہ کبھی مجھے یاد ہی نہیں پڑتا فیل ہوئے ہو زیادہ ایک کوئی ہوتا ہے باقی دو بڑے اچھا سکور کر دیتے ہیں دھونی ضرورت کے وقت بہت اچھا کھیلتے ہیں پاکستان کے خلاف پاکستان کے خلاف زیادہ ہی اچھا کھیلنا اور اس طرح ضرورت سے زیادہ اچھا کھیلنا ضرورت سے ہارڈ اٹر ہیں پیچھے جو بعد میں آتے ہیں پانڈیا وغیرہ اور دوسرے تو آل راؤنڈر ہیں کافی تو نو دس نمبر تک بیٹنگ لائن ہے تو بڑی اچھی بیٹنگ ہے پاکستان کی جو بیٹنگ ہے وہ ان کے مقابلے میں کاغذ پہ کم نظر آتی ہے وہ کیسے کھیلتے ہیں یہ اتوار کے دن پتا چل جائے لیکن بولنگ میں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اچھ ہے ان کا ایڈوانٹیج ہے اگر خاص طور پہ ہمارے چار جو فاسٹ بولرز ہیں اگر وہ اکٹھے اسی انداز میں بولنگ کریں جس طرح دو تین پچھلے میچوں میں دو سو بیس تیس سے اوپر نہیں جانے لیے بلینگ کے وہ اور ویرییشن ساری کرتے رہیں اور مجھے نہیں پتا عمر کی اس وقت فٹنیس کیا ہے اگر میں میں ہوں میرا فیصلہ کرنے میں کچھ عمل دخل ہو تو میں یہ چاروں کھلا دوں یعنی تین جو کھیلے ہیں پچھلے میچ میں اور چوتھا عمر کھلا دوں اور شاداپ کو باہر بٹا دیا جائے تو میرا خالے پھر بڑا اچھا چانس پاکستان کا بنتا ہے وہ اس میں کھیلے لیکن ایک چیز بڑی اہم ہے جو ہمیں کہنی چاہیے کہ یہ جو میچ ہے ایک بارال ایک کرکٹ میچ ہے اکثر و بیشتر میں نے دیکھا ہے کہ پاکستان انڈیا کا میچ جو ہے کچھ سیاسی دنگل کی شکل اختیار کر لیتا ہے وہ ہمارے جیسے لوگوں کو اور یقینی طورتے چشتی مجاہد جیسے لوگوں کو اور انڈیا سے بیپن بیٹھے ہیں ان لوگوں کو میرا خالی پسند جو ٹیم اچھا کھیلے وہ جیت جائے ظاہر ہے جو بہتر کھیلے گا وہ جیتے گا لیکن اس کے نتیجے میں لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے قریب آئیں ان کی جو ٹینشنز ہیں وہ کم ہونی چاہیے اور ان کو سمجھ آنی چاہیے کہ کرکٹ جو ہے ایک کٹھا کرنے والا کھیل ہے لوگوں کو جدا کرنے والا نہیں یا لوگوں میں لڑائی کرنے والا معاملہ نہیں ہے تو یہ سپیرٹ تو وہ میرے لیے ایک بڑا ڈریم ہو بلکو صحیح ہے